تو آج مدھے پردیش ورحان صبح چناب کی سب سے ویوادت اور سب سے ہائی پروفائل سیٹ ودشاہ کے لوگ اپنے نیتاؤں سے پوچھ رہے ہیں کیوں دیں آپ کو ووٹ آپ کو بتا دیں ہائی پروفائل یہ سیٹ اس لیے ہے کیونکہ شیورا سنگھ چوہانیا سے چناب لڑ رہے ہیں اور لوگ صبح میں وپخش کی نیتا سشما سوراج یہاں سے پچھلے چار سال سے سانسر ہے لیکن کیا سشما سوراج نے کوئی کام کیا ہے کام کیا ہے یہاں پر ہو جیسے پی نے کام کیا ہے یہاں پر اور یہاں پر اچھے بھومت سے چیتے دوسری بات کانگریسیوں کو مسلمان بین تل group ہے بیٹی شا کے کانگریسی ہمار نہیں بھیڑی شا کے کانگریسی پہلچان نہیں اور کانگریسی ببادان نہیں یہ جہاں گتا ہے بائے کے کا بیجی میں چک 냄ات ہے تو بیجی پی نے یہ دیا ہے بیدی صاحبہ کچھ نہیں دیا کچھ نہیں دیا صرف گھڑے 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 اور کچھ نہیں دیا بیجے پیوانا ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے جو لائٹ جل رہے اس کے وہ کانا جل رہے یہ کیا دیا لائٹ کتے آج تھی کہا یہ جاتا ہے سوشمہ سوراج جب یہاں سے جیتی تھی تب ایک گاہوں میں جس نے 95 فیصد ہی ان کو ووٹ دیا تھا لیکن لگتا ہے اس بار وہاں کے لوگ ناراض ہیں کام نہیں ہوا ہے وہاں پہ یہ کانگریس کے متروں کو لگتا ہے ہم وہاں جتنے بوٹوں سے پہلے جیتے ہیں اس سے زیادے بوٹوں سے جیتنے والے ہیں وہاں نرمانکار کیا ہے وہاں سامدائی بھون سمانی سوسمان جی نے بنوایا ہے وہاں ندی کے کنارے گھاٹ بن رہے ہیں ہینٹ پم لگوائیں وہاں بددت کی پوری پریاد بوستہ کی گئی ہے سارے کام پانی آمیں ہسرے ہسرے میں آپ کو ایک بات بتا دوں باقعی میں بدیشا کی جنتہ بہت بھولی ہے اور بار بار باہدے کر کے یہاں سے اٹل بیہاری جیت کے گئے ٹاٹا کرنے بھی نہیں آئے سسمان سوراج جی جیت کے گئی ہیں یہاں پہ اتنا سا بھی کوئی بکاس نہیں ہے جس پانج کی بات کر رہا ہے آپ اس پانج کو یاد رکھنا اور آنے والی آت تاریخ کو اس پانج کے ریزلٹ آ کے جدور دیکھنا بلکل دیکھیں گے ریزلٹ بلکل دیکھیں گے بلکل دیکھیں گے بہت شکریہ آپ تینوں کا کیوں دیں آپ کو ووٹ میں آنے کے لیے لیکن سوال ایک بار پھر سے وہی اٹھا رہا ہوں میں کیا واقعی چالیس سال کا اتحاس برقرار رہے گا یا اس بار یا اس بار یا اس بار مکہ منتری شبراد سنگھ چوہان کے لیے بیدی شاہ میں چناوی جنگ مشکل ہے کون جیتے گا کون جیتے گا کون جیتے گا بیدی شاہ سے کیوں دے آپ کے بوٹ میں آج اتھا ہی پھر حاضر ہوں گے دیکھیں گے موسیقی کو